شک وے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو محبت کی خدمت کی کوئی شمہ جلائیے تاکچوں میں شمہ جلانے سے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے ملک نواسیوں اور ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں آج ہندوستان پر جتنا سنگین اور سخت وقت آ پلا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت ہو یا عوام گورنمنٹ کا آفیسرز ہوں یا انجیوز کے ذمہ داران یہ سب مل کر اس ملک کو اس آندھی اور اس طوفان سے بچا نکالنے کی کوشش کریں اور انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے کرونا وائرس کے شکنجے سے بچانے کے لیے جو بند پڑ سکتا ہے وہ ہم سب کر گزریں یہ ہماری بہت بڑی انسانی اور مذہبی دینی ذمہ داری ہے اور آج کے وقت اسے کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو پردھان ہیں اس ملک کے انہوں نے پورے ملک کے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے ایک سو تیس کور لوگوں سے کہ آپ پانچ اپریل کو رات نو بجے نو منٹ کے لیے شما روشن کریں چراغ جلائیں دیے جلائے جائیں شبہ جو نیشنل کاؤز ہوگا ہم سب اس کا حصہ ہیں لیکن ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دیا وہ شما وہ کینڈل جس کی کم سے کم لاغت اگر پانچ روپے بنتی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کیجئے ایک سو تیس کور سے اور سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ ہم اتنی بڑی رقم صرف گھر کے تاکچوں میں لگا کر کیا حاصل کریں گے کیوں نہ اتنے بڑے امانڈ کو ہم نیشنل کاؤز کے لیے استعمال کریں غریبوں کو کھلانے کے لیے استعمال کریں بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کے علاج کے لیے استعمال کریں اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھئے کبھی بھی جو روشنی کا احتمام کیا جاتا ہے جو چراغ جلائے جاتے ہیں جو قم قمے لگائے جاتے ہیں اس کی تین ہی بنیادیں ہوتی ہیں یا تو کوئی خوشی کا موقع ہو یا پھر کوئی پوجہ اور پراتھنا ہو یا پھر تاریکی کو ختم کر کے روشنی لانا ہو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج ہمارا ملک کسی خوشی کا جشن منا رہا ہے جو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا علمی اور ٹریجڈی سے دنیا گزر رہی ہے کیا یہ موقع ہے کہ ہم خوشی کے چراغ جلائیں اور اگر یہ خوشی کے چراغ نہیں ہیں کسی پوجہ اور پراتھنا کے چراغ اور دیئے ہیں تو میں اپنے پرامینسٹر کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں آپ بے فکر رہیے آج اس ملک میں اگر پچیس سے تیس قور مسلمان ہیں تو ہر گھر میں ہمارے ایشور سے پراتھنا کی جا رہی ہے دعا کی جا رہی ہے کہ اس ملک کو اور پوری انسانیت کو اس جان لیوہ مرض سے نجات دلا دے ہم اسے کسی خاص وکیشن پر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم روزانہ اور صبح شام اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور پوری انسانوں کی حفاظت کے لیے یہ پراتھنا اور ایشور سے دعا کیے جا رہے ہیں ہمیں کسی طرح کی نئی پریئر کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ پوجہ اور پراتھنا کا کوئی خاص طریقہ ہے تو ایک سیکولر ملک میں کیا ہر انسان سے آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ میری ایڈیالوجی میری ویلوز یا میرے ٹریڈیشن کو آپ قبول کریں اور جہاں تک روشنی کا سوال ہے کہ روشنی تاریکی کو ختم کرنے کیلئے جلائی جاتی ہے تو ہمارے گھر کے چراغ جلے ہوئے ہیں اصل یہ موقع ہے کہ ہم گھر گھر لوگوں کو کھانا پہنچا کر ان کے دلوں میں محبت کے چراغ روشن کریں اس لئے میں یہ اپیل کرتا ہوں اور میں تمام ہندوستانیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس ٹریڈی میں انسانوں کی مدد کیلئے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیں اور اس ملک کو بچانے کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں یہ وقت غریبوں اور مظلوموں کی دعائیں حاصل کرنے کا ہے یہ وقت انسانوں کی خدمت کر کے اصل پراتھنا اور عبادت کرنے کا ہے یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے گزر گیا تو پھر آپ کو یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا اللہ تعالی ہمارے دیش کی اس ملک کے ہر شہری کی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے انسانوں کی دنیا میں حفاظت فرمائیں اور ان سب کو صحتمند زندگی اور خوشگوار ماحول عطا کریں ایک آخری سندیش میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں اردو زبان جو محبت اور پریم کی زبان ہیں اس میں سبق آموز ایک شیر کہا گیا ہے کہ شک وے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شک وے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو محبت کی خدمت کی کوئی شمہ جلائیے تاکچوں میں شمہ جلانے سے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوگا موسیقا